میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو اچھے اخلاق کی خود آپ نے تعریف فرمائی آپ نے کہا ابو حریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں تو آپ نے کہا ابو حریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو جو مو موڑ جائے انہوں جا کے گو سلام کرو صرف تولے کے پیر تک پسینہ آ جائے گا جو توڑے اس سے جوڑو جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو جو زیادتی کرے اسے معاف کرو حضرت عمر کا فرمان سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایوہا الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاة لوگوں کسی کو تحجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے ان الرجل الرجل من ادل امانت اضاعت من ومن سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو کامل کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکا نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ ہے کامل انسان ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا عمر پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے اللہ کو پسند ہے محبوب ہے دیکھیں کمال عبادات سے نہیں آتا کمال اخلاق سے آتا ہے تو میرے رہنے نے فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا کھانا کھینا پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یا رسول اللہ ایو الاسلام افول اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہی جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان ہے آپ دیکھئے آپ کیا فرما رہے ہیں کیا خوبصورت بات ہے جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان ہے جو تبلیغ کرتا ہے جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل طے کرتا ہے جو علم کے سمندر میں غوتے لگاتا ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے جو اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے جو ہر سال حج عمرے کرتا ہے نہیں سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچا